موسیقی ہلو گائز پاکستانی فیہر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سے اب امیدیں آپ سے اب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور عباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ خوش رہیں عباد رہیں چینل پرنے ہو تو چینل کو سبکرائب کریں لائک کر شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل سکیں تو میرا نام ہے فان میرا نام ہے منسور سگایز ہمیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اس میں آج ہم جانیں گے بھائی جنتا بہتر کی کانی بھائی اس میں آج ہم جانیں گے بھائی آج کی ماری ویڈیو کے ٹائٹل پہلے ٹائٹل بولتے ہیں یہ بیڑھ گورکہ کمانڈو ہے دشمن کو چون چون کے مارتا ہے بھائی یہ کون سا ہتیار ہے یہ دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو کو نہ سکتے گا اس کو لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں یہ دیکھتے ہیں بھائی بیڑھ کون سی ہے لگتی تو عام سی ہوگی لیکن دیکھتے ہیں بھائی صحیح اس کی کہانی کی ہے ویڈیو کو نہ سکتے گا اس کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو کانڈن کرتے ہیں 321 سٹارٹ رائیفل من چنٹا بہادر اپنے نام کی طرح ہی بہادر تھا 1944 میں جب دوسرا عوی سیود چل رہا تھا تو وہ گورکہ رائیفل کا حصہ تھے اپنی یونٹ کے ساتھ انگریجوں کی طرف سے لڑ گئے تھے تب کہ برما یعنی آج کے میاں مار میں جنگ جاری تھی اس ملیٹری آپریشن کے دوران ہی چنٹا بہادر لاپتا ہو گئے ان کی گورکہ یونٹ نے انہیں بہت ڈھونڈا دو دن تک ان سب جگہوں پر دیکھا گیا جہاں چنٹا بہادر ہو سکتے تھے لیکن گورکہ یونٹ کو اپنا ساتھی نہیں ملا اسی دوران ایک بھیڑ ان کی یونٹ میں آئی جہاں جہاں یونٹ جاتی وہاں 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 بھی ساتھ چلتا چنٹا بہادر کے ساتھیوں نے مان لیا کہ یہ ہی ان کا ساتھی ہے اور تب سے یعنی 1944 سے چنٹا بہادر گورکہ رجمنٹ کا حصہ ہے یعنی اس بھیڑ کے روپ میں چنٹا بہادر کی یونٹ پانچ بٹا پانچ گورکہ رائیفل ابھی ہیماچل پردیش اس کے ڈگسائی میں تینات ہے اپنی یونٹ کے ساتھ چنٹا بہادر بھی ہی پر تینات ہے اس سمائے نائک رینگ پر ہیں ان کی یونٹ کا رنگ ان کی سینگوں پر خوب ججتا ہے بھارتی سینہ کی پانچ بٹا پانچ گورکہ رائیفل کے لوگ مانتے ہیں کہ وہاں بھیڑ ان کے ساتھی سینک چنٹا بہادر کا اوتار ہے جو ان کے لاپتہ ہونے کے بعد یونٹ میں آئی ہے 1944 میں رائیفل من رینگ پر رہے چنٹا بہادر کا پرموشن بھی ہوتا ہے اس وقت وار نائک کی رینگ پر ہیں یہاں نرب ہیڑ یونٹ کے کسی بھی سینک کی طرح صوبہ پی ٹی یعنی فیجگل ٹریننگ میں سامل بھی ہوتا ہے اور آپچارک سرمینی کا بناتا ہے جس طرح ہر یونٹ کا اپنا کلر ہوتا ہے اور ہر سینک کی اس سے پہچان ہوتی ہے اسی طرح چنٹا بہادر کی سینگوں کو بھی یونٹ کے کلر ہرے اور کالے رنگ سے پینٹ کیا گیا ہے پوری یونٹ اپنے اس ساتھی کا خیال رکھتی ہے اب تو یونٹ چنٹا بہادر کو اپنا لکھی مسکیٹ بھی مانتی ہے بھارتیہ سینہ کے اس یونٹ کے ایک ادھکاری نے بتایا ہے کہ بھیڑ کی لائف 8 سے 10 سال کی ہوتی ہے اسی حضاب سے چنٹا بہادر رائفل مین سے ادھکتم حوالدار کے رینگ تک پرموشن پاتا ہے ایک بھیڑ کا جیون پورا ہونے پر یونٹ دوسرا نربھیڑ لاتی ہے اور وہ دوسرا نربھیڑ چنٹا بہادر بن جاتا ہے اور یہی سلسلہ لگاتار جاری ہے چنٹا بہادر کو اسی سال 23 جون کو لائنس نائک سے نائک رینگ میں پرموشن ملا ہے یہ دن پانچ بٹا پانچ گرخہ رائفل کا بیٹل آنر ڈے ہے 1944 میں اس دن اس ریجمنٹ کو دو جاباجوں کو برما آپریشن میں بہادری کے لیے وکٹریا کروش ملا تھا پانچ بٹا پانچ گرخہ رائفل کا نام پہلے تین بٹا چھے گرخہ رائفل تھا جب یہ ایک اکٹوبر 1940 میں بنی تھی بعد میں ایک جنوری 1948 کو اس کا نام پانچ بٹا پانچ گرخہ رائفل ہو گیا بھارتی سینہ میں گرخہ کے ساتھ ریجمنٹ ہے آجادی کے وقت دس گرخہ ریجمنٹ تھی ان کا بھارت اور بریٹین کے بیچ بٹوارہ ہوا چھے بھارت کے حصے آئی اور تین بریٹین کے باقی ایک ریجمنٹ دس بینڈ کر دی گئی آجادی کے بعد بھارتی سینہ نے ایک اور گرخہ ریجمنٹ بنائی دوستو گرخہ کے بارے میں کون نہیں جانتا موت کا دوسرا نام گرخہ ریجمنٹ جے مہاکالی آئیو گرخالی کے نارے کے ساتھ جسمانوں پر ٹوٹ پڑنے والی بھارتی سینہ کی سچ گخار ریجمنٹ ہے جن کے سور اور بہادری کے قصے پوری دنیا میں سنائے جاتے ہیں بیتے کچھ دنوں سے گرخہ ریجمنٹ چرچب ہے وجہ ہے اگنیپت سکیم کے انترگت ہونے والی بھارتی گرخہ ریجمنٹ کے بھارتی میں دو تیہائی نیپالی سینیکو کو لیا جاتا ہے اور ایک تیہائی بھارتی سینیکو کو ہر سال گرخہ ریجمنٹ ڈیپو گورکپور اور گرخہ ریجمنٹ ڈیپو ڈارجلنگ کی اور سے نیپال میں اس کے لیے بھارتی ریلی آئیزیت کی جاتی ہے یوں تو پوری دنیا میں انڈیا آرمی کی مصالی دی جاتی ہے لیکن اس میں بھی الگ الگ ریجمنٹ کا اپنا مہتو ہے جس میں سب سے زیادہ گرخہ ریجمنٹ کا جکر ہوتا ہے یا بھارت کی ایک ایسی ریجمنٹ ہے جس سے نہ صرف دوسمن کی سینہ بلکہ بھارتی سینہ کی دوسری ریجمنٹ میں گرخہ کی بہادری کی مصالی دی جاتی ہیں آج سے ہی نہیں بلکہ دوسرے ویسی یودھ کے وقت سے گرخہ کی بہادری اور ان کی رننیتی سے دنیا بھر کی سینائیں خوف کھاتی ہیں دوسرے ویسی یودھ میں جس طرح سے جرمن سینہ پر گرخہ نے کہر برپایا تھا اسے دیکھ کر خود ہٹلر بھی دھنگ رہ گیا تھا اس نے گرخہ کی بہادری کو دیکھ کر کہا تھا کہ گرخہ دنیا کی سب سے بہادر ریجمنٹ ہے لیکن دوستو اسی گرخہ ریجمنٹ کے چنتا بہادر کی دھیڑ بننے کی کہانی کا لوگ خوب مجا کڑاتے ہیں خاص کر کے چینی اور باکستانیوں کو تو یہ ایک اندھوی سواس لگتا ہے لیکن ان کو کیا پتا ہے کہ ہمارے دیش میں ایک سینیک ایسے بھی ہیں جو مرنے کے بعد بھی بورڈر کی حفاظت کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا یہ جو بھیڑ ہے کیا وہ گرخہ چنتا بہادری ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اس کے ساتھ کی ویڈیو ختم ہوئی تو ہمیں تو لگتا ہے یہ ویسے اور ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں بہت لیکن یہ ماننا جائے نا تو حقیقت میں چنتا بادر ہی ہوگا چینہ اور پاکستان ہیں یہ جو ایک آز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں لیکن جو اصل حقیقت نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے جو اتنا خیال رکھا جاتا ہے کتنے بادر شہر مار بھی جائے نا شہر شہر ہوتا ہے بلکل اس جو ہے اور سٹوری بہت اچھی تھی بلکل اس سے پوری دنیا جو ہے نا وہ کامتی ایک یار بلکل یار پہلے جس ٹائم یہ اپنے نیول پہ تھے نا تو ان کے نام سے پوری دنیا جاتی تھی بھائی جنتا بادر کے نام پہ تب اور ان کا لکہ بیڑھ نے لیا ہوئے اور بلکل یار ان کی طرح ہی ان کی خزمت کر رہے ہیں بیڑھ کی اور بھی سارا کچھ بھائی اسی نے اور جوانا یہی ان کا خیال بھی کر رہا ہے ہاں کچھ یہ بہت کمائی بہت کمائی بات ہے بہت کمائی بات ہے یہ بھی ان کے سامنے جاتا ہے ٹریننگ بھی ان کے ساتھ ہی لیتی ہے بھائی سبح ٹائم اور سارا بھائی سبح ٹائم یہ اٹھتا ہے بھائی بہت یہ اچھی بات ہے عجیب بات نہیں ہے کہ یار لوگ ہس پڑے بہت اچھی بات ہے اس میں یار جو ہستے اسے ہسنے دے ہسنے دے ہمارا یہی مقصد ہے بھائیو کہ ہم انڈیا کی چیزیں جو ہے نا اس طرح جو ادھر کے لوگ ہسے ہیں پاکستان کے اور چائنہ کے بھائیو جو بھی اس پہ ہسا ہے نا انہیں ہسنے دیں بھائی اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس طرح کے اور بھی مارے ٹوپک ہیں حقیقت ہم دکھا رہے ہیں کہ انڈیا بھائی کس طرح سے آگے نکل گیا اس لیے چائنہ کے لوگ ہستے ہیں پاکستان کے لوگ بہت سے ایسے ہیں جو ہستے ہیں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان کی آنکھیں کھولیں کہ یار انڈیا اتنا آگے نکل چکا ہے جاگو انڈیا کو دیکھو بھائی ہم اس طرح یہ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ یار انڈیا فیمس ہو چکا ہے اور ملکوں کو پتہ ہے لیکن پاکستان کو بھی پتہ چلتا چاہیے کہ بس آپ سب بھائیوں کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور بھی آگے سرح جا سکیں جو ہستے ہیں ان کی مو بھی بند ہو جائیں گے یار انہیں پتہ چل جائے گا کہ یار کیا ان انڈیا کیا چیز ہے انڈیا کس بلاہ کا نام ہے بھائی یہ بھی انہیں پتہ چل جائے گا تو یار ہمیں بہت ہی اچھا لگا ہے ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے انڈیا پہ ویڈیو بنانے کا تو یار آپ سب بھائیوں کی بات سپورٹ کی ضرورت ہے تو یار ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے تمہیں بہت زیادہ خیال رکھیے گا تو یار بھائی